موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسوله الكریم ابل قاسم محمد السلام و السلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین والمعسومین و لعنت اللہ على آدائهم و غاشبی حقوقهم و منکر فضائل مجمعین اما بعد فقال سبحانه وتعالی في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَذِعْلِ النَّاسِ مَلَّذِي بِبَقْتٍ مَبَارَكًا ضرور پڑھئیے بلند نماز سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ احتمام دسترخان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ کیا گیا ہے اور میں ہمیشہ میری باری اس موقع پہ آتی ہے جب کھانا بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے اور مائک میرے سامنے ہوتا ہے یہ میرے لئے مشکل ہو نہ ہو کم از کم سامین کے لئے تو مشکل ترین وقت ہے ہاں میں میں آپ کی بات میں آپ کا دکھ سمجھ رہا ہوں میں بلکل بھی خطاب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے خطاب کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کے لئے زینوں کی حاضری کی ضرورت ہوتی ہے اور جب زینوں کے سامنے کھانا اور مختلف قسم کے تعام ہوں اور پھر مولوی کسی ضرورت کسی آنک بھاتا نہیں ہے چونکہ میں دو جملے کہہ کر آپ کی ضرورت کو تمام کر کے میں شکر گزار ہوں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانہ نے گرامی کا کہ جو ہمیشہ اس محفل کو چار چاند لگاتے ہیں اور اس میں تشیف لاتے ہیں چونکہ یہ شان ابو طالب علیہ السلام کا دسترخان ہے میں امید یہ کر رہا تھا کہ ہر آنے والا جناب ابو طالب علیہ السلام پر ہی گفتگو کرے گا لیکن نہیں کی کیوں یہ تو میں نہیں جانتا اور فی زمانہ جو حالات چل رہے تھے تقادہ بھی یہی تھا کہ بات حضرت ابو طالب ہی پکی جائے کہ ابو طالب کون ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنے والے کو اگر شان ابو طالب کا پتر نہیں ہے تو وہ محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے میں توجہ چاہتا ہوں جو بندہ حضرت ابو طالب کی شان کا معترف نہیں ہے میں باباں کے دہل کہہ رہا ہوں لائیو نشریہ چل رہی ہیں میں تمام کلمہ گوموں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو ابو طالب کی شان کا قائل نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے چونکہ میرے مصطفیٰ نے ابو طالب کے سینے پہ سو سو کے دنیا کو بتایا کہ میں جس کے سینے پہ سکول کرتا ہوں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے اور یہ دسترخان ابو طالب آج نہیں بچھایا جا رہا یہ دسترخان اس وقت بچھایا گیا تھا جب کوئی میرے مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ دسترخان کا بچھانا دعوت کا کھلانا یہ سنت حضرت ابو طالب ہے اور جو جو بندہ جب جب دسترخان بچھا کے کھلاتا رہے گا اسے حضرت ابو طالب یاد آتا ہی رہے گا کوئی لمبی چوڑی گفتگونی حضرت ابو طالب اسلام کی ذات پر میں نے ایک جمرہ کہا ہے اور سولہ رجب کا دن گزرا ہے اللہ کا نبی اللہ کے گھر سے اپنے ولی کو لے کے چلا توجہ ہے یا نہیں ہے ہماری جب محفر میں ہمارے اہل سنت بزرگان دوستان تشریف لاتے ہیں تو میری اہل ممبر سے خطاب کرنے والے سے گزارشی ہے کہ یہ جب ہمارے بزرگان تشریف فرما ہوں تو گفتگو ایسی کی جائے کہ جس سے ان کی غلط فہمیوں میں کمی آئے نہ کہ غلط فہمیوں کو بڑھایا جائے بتایا جائے کہ ہم محمد رسول اللہ کو کیا مانتے ہیں جب علی جیسا امام کہہ رہا ہوں انا عبد من عبید محمد توجہ ہے یا نہیں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ تھے میرے مصطفیٰ کے اور علی کے علاوہ کسی کو توفیق نہ ہوئی یہ کہنے کی میرے بات کو بار کیجئے گا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ تھے میرے مصطفیٰ کے لیکن کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی حمد نہ ہوئی انا عبد من عبید محمد میں محمد کا غلام ہوں گویا محمد کے غلام ہونے کے لیے بھی علی ہونا ضروری ہے میتوجہ ہیں یا نہیں جب محمد کے غلام ہونے کے لیے علی جیسا ہونا ضروری ہے تو محمد کے امام کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کہ کون اس کا امام ہو جائے ختم کروں بلکل میرا بیان ختم ہے کیولہ حاشمی صاحب نے رجوانہ صاحب اللہ ان کو سلامت رہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی بھائیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ان کا وقت لے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں سولہ نجب کو مولا علی کو اللہ کے نبی اپنے ولی کو اللہ کے ولی کو اپنے ولی کو اللہ کے گھر سے لے کے چلے اور سیدھے جناب خدیجہ کے سامنے آئے اور آکے کہا خدیجہ میں ہوں اس گھر کا مقروض میں ابو طالب کے گھر میں آیا تھا ابو طالب نے مجھے پالا تھا علی اللہ کے گھر میں آیا ہے اللہ کے گھر میں آنے والوں کو پالنے والا میں ہوں لہٰذا اس بچے کی تربیت آپ نے کرنی ہے اس بچے کو آپ نے پالنا ہے توجہ چاہتا ہوں شورا بیٹھے ہیں میں صرف دو شیر عربی میں پڑھ کر آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دست مصطفیٰ سے علی مولا کو لیا جھولے میں گہوارے میں لٹایا گہوارے کی ڈوری کو پکڑا اور ہلانا چاہا دل میں خیال آیا میں ملیقت العرب ہوں بھئی میں بیدار مجمع سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ملیقت العرب ہوں اور میں ابو طالب کی بچے کی دائیہ بن رہی ہوں بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہے میں ملیقت العرب ہوں اور میں ابو طالب کے بچے کی دائیہ بن رہی ہوں خود سوال کر کے خود جواب دے کے کہتی ہے نہیں توجہ علی کے جھولے کی ڈوری ہاتھ میں ہے اور علی کی طرف مخاطب ہو کر جنابِ خدیجہ فرما رہے ہیں تحریک مہدے کا لِلْأَشْرَافِ لَيْسَ مِنْ آرِنْ اَلْعَرْشُ مَهْدِكَ نُمْ يَا صِفَّةَ الْجَبَّارِ اے علی تیرے جھولے کو ہلانا اشراف کے لیے کوئی آر نہیں ہے بہی توجہ چاہتا ہوں تیرے جھولے کو ہلانا اشراف کے لیے کوئی آر نہیں ہے کیوں الْعَرْشُ مَهْدِكَ نُمْ يَا صِفَّةَ الْجَبَّارِ علی یہ تو لکڑی کا جھولا ہے تیرے حقیقی جھولے کا نام تو اللہ کا عرش ہے بہی توجہ چاہتا ہوں الْعَرْشُ مَهْدِكَ نُمْ يَا صِفَّةَ الْجَبَّارِ میں نے شیر سمجھا گیا تو میرا خداب ختم ہو جا گیا آگے بی بی فرماتی ہے اَنْتَ عَبُ الْعَيْمَةِ الْمَيَعْمِينَ مِنْ خَبَرٍ اے علی میں ایک اطلاع یہ بھی رکھتی ہوں کہ آپ گیارہ اماموں کے باپ بھی ہے بہی توجہ تھا تو اَنْتَ عَبُ الْعَيْمَةِ الْمَيَعْمِينَ مِنْ خَبَرٍ حَبِیبُ قَلِلْفِرْدَوْسِ خُلِق وَعَدُو بُقَلِنَّارِ علی کا چھولا چھولا کے جناب خدیجہ کہہ رہی ہے اے علی میں ایک خبر یہ بھی رکھتی ہوں کہ تم گیارہ اماموں کے باپ ہو اور میں یہ بھی جانتی ہوں حَبِیبُ قَلِلْفِرْدَوْسِ خُلِق وَعَدُو بُقَلِنَّارِ اے علی اللہ نے جنت بنائی تیرے محب کے لیے ہے اور جہنم بنائی تیرے دشمن کے لیے ہے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اللہ آپ کو ایسے ہیلار لاکھوں کرو روجشن نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَعَ